دوستو سب سے پہلے یہ سکرین شوٹ دیکھیں یہ ٹک ٹاک کا ایکاؤنٹ میں نے پاکستان میں بیٹھ کے بنایا ہے اور یہ یویس کا ایکاؤنٹ ہے اور اس میں منٹائزیشن کا آپشن شو ہو رہا ہے تو اس طرح سے ایکاؤنٹ ہم نے کیسے بنانا ہے وہ بھی پاکستان میں تو اس ویڈیو میں تفصیل سے بتائیں گے کہ ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے اور ہمارے ساتھ رہیے اس کے بلکل نہ کریں ورنہ پھر آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کیا پروسس ہے چلیے سکرین پہ جاتے ہیں آپ لوگوں کو سمجھاتے ہو کہ کیسے سب کچھ کرنا ہے تو دوستو ہمارا پہلے سٹپ یہ ہے کہ ہم نے سب سے پہلے پلسٹور سے ایک اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کرنی ہے جو کہ اس کا نام ہے ہاٹ ہیٹ میرے ساتھ آلڑی انسٹال ہے تو اس کو میں اوپن کرتا ہوں اور پہلے سٹپ میں ہم نے اس کو کنیکٹ بھی کرنا ہے تو اگری پی کلک کرنے کے بعد ہم اس کو کنیکٹ کریں گے کنیکشن ہو رہا ہے اس کی یہ یو ایس کے ساتھ نیو یار جونس ہاں بھی سیٹی ہو آپ نے کوئی بھی سیٹی یو ایس کا کنیکٹ کرنا ہے اس کے ساتھ یہ یو ایس کا ایوپین ہے ہر سیٹی سے کنیکٹ ہوتا ہے صحیح ہے تو اس کو کنیکٹ کرنے کے بعد ہمارا سٹپ ٹو وہ بھی ہم کلیر کریں گے اس کے بعد یہ جی کنیکٹ ہو گیا اس کے بعد ہم نے جانا ہے گوگل پہ گوگل پہ آنے کے بعد ہم نے اپنا location چک کرنا ہے my location پہ جانا ہے ایک ویب سائیڈ ہے my location my location پہ ہم نے جا کے اس پہلے والے ویب سائیڈ کو اوپن کرنا ہے اور اپنی location چک کرنا ہے یہ جی united state کے ساتھ connect ہے تو صحیح ہے اس کے بعد ہم نے step 3 پہ جانا ہے اور step 3 میں ہم نے hot mail یہاں click کرنا ہے تو پہلا والا ویب سائیڈ اس پہ click کریں گے اس کے بعد ہم نے register پہ click کرنا ہے یا create pre account پہ click کرنا ہے ہم نے new account بنانا ہے hot mail یہ بھی gmail کی طرح سیم ہے لیکن US میں یہ use ہوتا ہے تو ہم نے یہاں یہ بنانا ہے میں لکھتا ہوں یاسر کے trying صحیح ہے آپ لوگوں نے جونسا بھی آپ لوگوں کا نام ہو تو آپ لوگوں نے اس کے similar لگنا ہے تو میں نے لکھ لیا اس کے بعد فاس وڈ فاس وڈ میں یہاں پہ یہاں میں نے فاس وڈ لکھ لیا اور اس کے بعد ہم نے next پہ click کرنا ہے next یہاں پہ آنے کے بعد ہم نے اپنا نام دینا ہے یاسر کے میں لکھتا ہوں صحیح ہے اس کے بعد ہم نے data birth year میں یہ میں لکھتا ہوں 2000 ڈے میں ایٹ منت میں جنوری اوکے next پہ اس کے بعد click کریں گے یہاں آنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ایک security ہے اس کو ہم نے solve کرنا ہے option 1 یہاں میں one پہ وہ بندہ کر رہے ہیں تو ہم نے one پہ click کرنا ہے اور یہ ہماری account verify ہو گئی اچھا یہاں پہ ہمارا step 3 بھی مکمل ہو گیا اس کے بعد ہم نے جانا ہے www.tiktok پہ اور وہ بھی chrome میں ہم نے اس کو application میں open نہیں کرنا ہے یہاں پہ ہم نے profile پہ جانا ہے اور profile پہ جانے کے بعد sign up اس کے بعد ہم نے use phone اور email یہاں پہ per day جو ان سبھی آپ لوگوں نے دینا ہے اس کے بعد next اور email میں جا کے وہی email جو ابھی ہم نے بنایا تو یاسر کے trying یہ email ہم نے بنایا تھا اور outlook.com یہ جی ہوگی یا next پہ click کریں گے اس کے بعد یہاں پہ password تو ہم password یاسر خان یہاں پہ لکھتے ہیں صحیح ہے تو اس کے ساتھ ایک word بھی لکھیں گے to جی ہو گیا اب code اس جو ابھی ہم نے جی mail بنائے اس میں code ہوگا اس کو ہم نے copy کرنا ہے تو یہ جی ہمارا new tab ہے اس کے بعد ہم نے واپس وہاں بھی جانا ہے hot mail میں صحیح ہے تو hot mail میں جا کے ہم لوگوں نے وہی code copy کرنا ہے یہ جی ہمارا code ہے تو یہ code یہ ہم نے copy کیا اس کے بعد یہاں پہ آکے 25 53 82 یہ account ابھی بن رہا ہے loading ہو رہی ہے اس کے بعد ہم username لکھیں گے یاسر کے trying کچھ بھی میں لکھتا ہو یہاں پہ صحیح ہے اور یہ login success ہمارا ایکاون بن گیا اس کے بعد ہم نے chrome pages چیک کرنا ہے کہ وہاں کی ایکاون بنائے گے نہیں تو ہم لوگوں نے یہاں پہ دیکھ لیا ایکاون بن گیا اور اس کے بعد ہم نے beta version بھی click کرنا ہے کہ اس میں show ہو رہے یا کہ نہیں تو یہ جی ہمارا US کا ایکاون بن گیا اب اس کو ہم application میں بھی login کر سکتے اور اس پہ ہم live بھی آ سکتے کچھ whatever ہم اس کے ساتھ کر سکتے تو یہی process تھا اس ویڈیو میں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو میں یہاں پہ live creator hub میں آتا ہوں تو سارا جو monetization والا ایکاونٹ ہے ہم لوگوں نے بنانا ہے اس کے بعد ہم نے جو rules ہے وہ دیکھنی ہے تو وہ next ویڈیو میں میں بتاؤں گا کہ monetization کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں مطلب کہ اتنے followers اور وہ سب کچھ next ویڈیو میں بتاؤں گا شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے